بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ذل جلال کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے آپ سبی ناظرین کو داستانِ کائنات چینل پر دل کی گرائیوں سے خوش شامدید اور خلوص بھرا سلام ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے حضرت سیدہ آمنہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی آمنہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا اسم گرامی وحب ابن عبد مناف ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب زہرہ جس کا معنی سفیدی کے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد وحب ابن عبد مناف کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی کیلہ بنتِ ابو کبشا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد وحب ابن عبد مناف کا انتقال جلد ہی ہو گیا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا وحیب ابن عبد مناف نے کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خاص طور پر وارد ہے صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ سیدِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تیب تاہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصب شریف شرک و کفر کی آلودگی سے پاک و صاف رہا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورِ پاک کو ان کی پشت مبارک میں بطول ودیت رکھا اس نور کے انواران کی پیشانی میں یوں نمائیت ہے جیسے آسمان پر افتاب اور اندھیری رات میں چاند چمکتا ہے اور ان سے یہ اہد لیا گیا کہ یہ نورِ پاک پشتوں سے پاک رحموں تک منتقل ہوا کرے یہاں تک کہ حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے یہ نبی پاک صیحہ افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے آپ سے پہلے اور بعد میں ایک بطن سے ہمیشہ جوڑا لڑکا یا لڑکی پیدا ہوتا رہا اور مختلف جوڑوں میں پیدا ہونے والوں کی آپس میں شادی کر جی جاتی تھی اس نور کو پاک و تیب رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اباؤ اجداد کو شرک کو کفر کی جاہلیت و آلودگی سے پاک ساف رکھا جبکہ ایام جاہلیت میں زنا کفر اور شرک عام تھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں جبرائیل امین علیہ السلام سے افضل کوئی فرشتہ نہیں اور بنو حاشم سے افضل کوئی خاندان نہیں سحی بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فخر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میں بنی آدم کے بہترین زمانے میں مبوس ہوا ہوں صدیوں پر صدیاں گزرتی چلی گئیں حتی کہ میں بہترین اور عمدہ ترین زمانے میں مبوس ہوا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن بڑا پاکیزہ اور بے داغ تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ عالی حسب و نصب کی مالک تھی اور یہی چیز اس معاشرے میں قابل فخر سمجھی جاتی تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ گلستانِ قریش کی کلی اور بنو زہرہ کی بیٹی تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہما وقت پردے میں رہتی تھی اس لئے موریخین نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سراپا کو بیان نہیں کیا انہوں نے اتنا بیان کیا ہے کہ جس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب سے منگنی ہوئی اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ قریشی عورتوں میں سب سے زیادہ افضل خاتون تھیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تجارت کے لیے شام کو گئے واپس آتے ہوئے یسرب میں ٹھہرے اور بیمار ہو کر یہیں رک گئے خواجہ عبد المطلب کو معلوم ہوا تو اپنے بڑے بیٹے حارس کو خبر لانے کے لیے بھیجا وہ یسرب میں پہنچے تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا چونکہ یہ خاندان میں سب سے زیادہ محبوب تھے تمام خاندان کو سخت صدمہ ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ترکہ میں اونٹ بکریاں اور ایک لونڈی چھوڑی تھی جس کا نام ام ایمن رضی اللہ عنہ تھا یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترکہ میں ملی حارس نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم قدہ بن گیا اور بنو حاشم کے گھر میں ماتم برپا ہو گیا خود حضرت عامنہ رضی اللہ عنہ نے اب شوہر کا ایسا پردرد مرسیہ کہا جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے حضرت عامنہ رضی اللہ عنہ مکان سے باہر آتی اور شمال کی جانب سے آنے والے راستے پر اپنی نگاہیں مرکوز کر لیتی تھی انہیں اپنے رفیق حیات کا انتظار تھا دیکھتے دیکھتے وہ راستہ غبارالود ہوتا ہوا تاریخ کیوں میں ڈوبنے لگتا مگر ان کے دل کی کندیر روشن نہ ہوتی ان کا یہ معمول روز تھا جب سردار قریش حضرت عبد المطلب نظر جھکائے بوجل قدموں سے واپس آتے تو ان کے دل کی کلی مرجا جاتی تھی آنکھوں میں نمی تیرنے لگتی اور پھر انتظار کا ایک نیا دن شروع ہو جاتا حضرت عبد المطلب دروازے پر آ کر بہو کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے وہ انتظار کی اس قیفیت کو سمجھ سکتے تھے قرب کی وہ گھڑیاں گزارنا محال تھا ان سے انتظار کی اشیدت دیکھی نہ جا رہی تھی ان کا اپنا دل بھی تو لہو لہو ہو رہا تھا سردار قریش حضرت عبد المطلب کئی روز سے اپنے چہیتے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ بیٹی آج بھی کوئی نہیں آیا آج بھی کسی کافلے کے اثار دکھائی نہیں دیتے تم حوصلہ رکھو اللہ نے چاہا تو کل ضرور ہمارا عبداللہ و ہمارے پاس ہوگا کافلے نے راستے میں کہیں لمبا پڑاؤ ڈال لیا ہوگا ایک روز سردار قریش سہنے کعبہ میں اپنی مسند پر آرام فرما رہے تھے ان کی آنکھ لگ گئی انہوں نے دیکھا کہ ایک ننہ سا درخت ہے یہ درخت دیکھتے ہی دیکھتے بڑھتے ہوئے آسمان کو چھونے لگا ہے پھر یہ درخت پھیلنے لگتا ہے مشرق و مغرب پر محیط ہو جاتا ہے اس درخت سے نور کی شوائیں پھوٹ رہی ہیں ساری دنیا اس درخت کے سامنے سجدہ ریز ہے وہ درخت کبھی آنکھوں سے روح پوش ہو جاتا ہے اور کبھی دعوت نظارہ میں دیتا ہے پھر انہوں نے دیکھا کہ قریش کی ایک جماعت اس درخت کے ٹہنیوں سے لٹک رہی ہے اور قریش کی ایک دوسری جماعت اس درخت کے درپے آزار ہے وہ اسے کاٹنے کے لیے دوڑتی ہے اتنے میں ایک خبرو اور شکیل جوان اس جماعت کے قریب آتا ہے اور انہیں وہاں سے بھگا دیتا ہے حضرت عبد المطلب آگے بڑھتے ہیں اس درخت کا پھل توڑنا چاہتے ہیں تاکہ اس کا ذائقہ چک سکے یہ دیکھ کر نوجوان اسے کہتا ہے اے سردار قریش اس کا پھل آپ کے لیے نہیں ہے آپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے اس کا پھل تو ان کی قسمت میں ہے جو اس درخت کی شاخوں سے لٹک رہے ہیں اسی دوران حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ بیدار ہو کر اٹھ بیٹھتے ہیں خواب کے مناظر ان کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتے ہیں وہ حیران ہیں کہ اس کی خواب کی تعبیر کیا ہوگی پریشانی ان کے چہرے پر حویدہ ہے وہ فوراں ایک کاہنہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس سے اپنا خواب بیان کرتے ہیں وہ کاہنہ خواب کی تفصیل سنتی ہے اس کے چہرے پر حیرت کے اثار نمودار ہوتے ہیں وہ غور سے حضرت عبد المطلب کے چہرے کو دیکھنے لگتی ہے پھر کچھ دیر سوچتی ہے اور کہتی ہے اگر آپ نے واقعی یہی خواب دیکھا ہے تو یہ بڑا مبارک ہے تمہاری نسل سے ایک ایسی ہستی کا ظہور ہوگا جس کی حکمرانی مشرقوں مغرب اور شمال سے جنوب تک چاروں اطراف ہوگی مگر تم اس کو نہ دیکھ سکوگے حضرت عبد المطلب تعبیر سن کر گھر واپس آ جاتے ہیں دن اپنی رفتار سے بھاگتے جاتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار انہیں بوجل کر دیتا ہے وہ صبحوں سے شام تک مکہ کے باہر اپنے بیٹے کی آمد کی منتظر رہتے ہیں حضرت عبد المطلب روزانہ تھکے تکے قدموں سے چلتے ہوئے گھر واپس لوٹ آتے حضرت عاملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافلے کی آمد کی منتظر رہتی وہ سر اٹھائے مکہ کے پہاڑوں کی طرف دیکھتی رہتی کہ شاید فاصلے کے دنلے سے اثار نمودار ہوں ایک دن حضرت عبد المطلب مکہ سے باہر پہاڑوں کی درف دیکھ رہے تھے انہیں دور گرد اڑتی ہوئی نظرت آ رہی تھی ان کا دل خوشی سے جوم اٹھا یقیناً اسی کافلے کی آمد اثار ہوگی لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافلوں کے ساتھ موجود نہیں تھے پوچھنے پر بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یسرب میں بیمار ہو گئے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہو جاتی ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کا سن کر فکر و مند ہو جاتی ہیں اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں میری تیمارداری کی ضرورت ہوگی یہ کہتی ہیں مجھے اس وقت ان کے پاس ہونا چاہیے وہ دل ہی دل میں سوچنے لگتی ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگتے ہیں سسکیاں لبوں پر آنے لگتی ہیں تقدیرِ الٰہی اپنا کام کر گئی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیماری سے جانبر نہ ہو سکے اور ایک ماں بیمار رہ کر وفات پا گئے جب حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار پانچ چھے یا سات سال کے ہوئے اور ایک روایت میں بارہ سال کا کہا گیا ہے مگر چھے یا سات سال ہیں سہی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے والد سے ملنے قبیلہ بنی نجار مدینہ منورہ تشریف لے گئیں اور وہاں ایک مہینہ گزار کر مکہ مکرمہ کو واپس ہونے لگیں تو دوران سفر مکہ میں ابوہ میں انتقال فرمایا اور اسی جگہ دفن کی گئیں ابوہ مدینہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے ایک روایت میں ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور مکہ مکرمہ کے مقام حجون میں جانب معالہ یعنی بلندی میں ہے بعض کہتے ہیں کہ ممکن ہے ابوہ میں مدفون ہونے کے بعد انہیں مکہ مکرمہ منتقل کیا گیا ہو ناظرین اسی دعا کے ساتھ اپنے ویڈیو کا اقتطام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے آمین اللہ حافظ